ہیلو گائز آپ سبھی کیسے ہیں دا سٹرونگیش ڈیمن اپیسوٹ 41 کے ساتھ آپ سبھی کا سواگت ہے ہم سب نے پچھلے اپیسوٹ کے انڈنگ میں دیکھا تھا کہ اگر تمہارے دو سوٹ تم چاہتے ہو کہ ہمارے قبیلے میں آنا تو تم سبھی کا ہمارے قبیلے میں سواگت ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے جاری ہیں ڈیمولوٹ بائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پیسوٹ کے سروع میں ڈیمولوٹ کا سین دکھلے جاتا ہے ڈیمولوٹ کافی ربطار میں وہاں سے بھاگتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا یونبو روما اور جیانگو ٹھیک ہوں گے نا ڈیمولوٹ یہ سبھی باتوں کو سوچ کر وہاں سے جائی رہا ہوتا لیکن ڈیمولوٹ کے اوپر کوئی حملہ کر دیا ڈیمولوٹ اس حملے کو دوچ کر لیا ڈیمولوٹ جیسے اپنے سامنے دیکھتا ہے وہاں پر اور کوئی نا ہوتی ہے ڈیمولوٹ کہتا ہے کہ کیا ہوا یونبو ڈیمولوٹ یونبو کی طرف جیسے دیکھتا ہے ڈیمولوٹ یونبو کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کیا تم یونبو ابھی تک جاگ رہی ہو کیا تم ابھی بھی اتیم بھرم میں فسی ہوئی ہو ڈیمولوٹ کے موہ پر ایک جوردار پنچ مارتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہی تھا کہ تم میرے سپنے میں آئی تھے ڈیمولوٹ یونبو کے گھوسے کے کاروں وہیں پہ جا کر لیٹ جاتا ہے ڈیمولوٹ اپنے سر پکڑ کر جیسے اپنے سامنے دیکھتا ہے وہاں پر یونبو رومہ اور جیانگو آ جاتے ہیں تینوں کاپی جیسے سرماتے ہوئے ڈیمولوٹ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر یونبو کہتی ہے کہ ہم سبھی میں سے جاگنے والے سب سے پہلے ویکٹی تم تھے لیکن تم نے ہمیں کیوں نہیں اٹھایا ڈیمولوٹ چوکتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسی بات ہے کیا ڈیمولوٹ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ مجھے کیانا نے کاٹ کر جگا ہے ڈیمولوٹ اپنے من میں چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ کیانا ان تینوں کو سمجھانے میں میری مدد کرو وہاں پر آتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے جو بھی کچھ کہیں گے میں وہی کروں گی میرے ماشٹر جی یو یونبو ڈیمولوٹ سے کہتی ہے کہ میں اس بار تمہیں ماف کر رہی ہوں اندر بیٹھتے ہوئے اپنے من میں سوچتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو دو کارن ہے کہ بیوانگ چنگ ویلی گاؤں پر لکھ سی جانور کا استعمال کیوں کرے گا سب سے پہلا کارن گاؤں میں دیسرا دیو اپ کرن میرر کو لینے کے لیے اور دوسرا کارن ڈیمولوٹ کچھ کہنے والا ہوتا ہے لیکن وہاں پر کسی کی چلانے کی آواز آتی ہے ڈیمولوٹ چوکتے ہوئے کہتا ہے کہ یونبو تمہیں کیا ہوا ڈیمولوٹ جیسے اپنے بگل میں دیکھتا ہے وہاں پر یونبو ہوتی یونبو کافی دیدہ سرما رہی ہوتی یہ یونبو کا کپڑے کو دیکھ کر ڈیمولوٹ کے ناک سے کھون نکلنا شروع ہو جاتا ہے ڈیمولوٹ ہمیں تھم دکھلاتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے دورہ گیم کو ڈیجائن کیا گیا کریکٹر کافی دیدہ اچھا ہے ڈیمولو کافی دیدہ سرماتے ہوئے ڈیمولوٹ کے اوپر چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم گرم پانی کے جھرنے میں کیا کر رہے ہو ڈیمولوٹ سرماتے ہوئے پیچھے پلٹتے ہوئے کہتا ہے کہ کیونکہ تم تینر نے مجھے سب سے پہلے گرم پانی کے جھرنے میں آنے نہیں دیا ڈیمولوٹ کے سبھی باتے سننے کے بعد یونبو کافی دیدہ سرماتے ہوئے گرم پانی کے چھیٹے ڈیمولوٹ کے اوپر مانے لگتے یونبو کہتی کہ کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتی ہوں جیو ڈیمولوڈ کہتا ہے کہ ہاں پوچھو یونبو ڈیمولوڈ سے کہتی ہے کیا میں وی بھوانگ سے الگ ہوں یونبو کی صحیح باتیں سننے کے بعد ڈیمولوڈ چوک جاتا ڈیمولوڈ یونبو کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو یونبو کہتی ہے کہ دھوت کے بیتر ایک دیوی اوپکرن ہے نا اگر میں دیوی اوپکرن کو کٹھا کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی تو جیانگو ابھی تک فورٹ جیانگ کے اندر اپنی پریوار کے ساتھ خوشی سے جیون جی رہی ہوتی اگر میری بجے سے صرف گھر کو نہیں چھوڑی وہ طاقت بر بننا چاہتی ہے اگر 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 اس کی اوپر حملہ کر دے تو وہ اسے سنبھال سکے یونبو کی ایسا ہی باتیں سننے کے بعد ڈیمو لڈ یونبو کے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اس کے بارے میں چنتہ مت کرو یا تمہاری بجے سے نہیں ہوا ہے ڈیمو لڈ اپنے من میں سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ یونبو ہمیں ایسا چنتہ کرتے رہتی ہے کہ میرے بجے سے ہی جیانگو نے اپنا گھر کو چھوڑا ہے یونبو کہتے ہیں کہ ویب وانگ نکل پڑا اس کے ساتھ میں بھی نکل گئی میں اپنے سوارت کے لئے دستے بھی اپکرن کو اکٹھا کر رہی ہوں اس لئے ویب وانگ اور ہم دونوں کے بیچ میں کیا انتر ہے یونبو کی ایسا ہی باتیں سننے کے بعد ڈیمو لڈ چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ یونبو تم پوری طرح سے گلت ہو ڈیمو لڈ کو چلاتا ہو دیکھ اور یونبو ڈیمو لڈ کے مو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ جیئے تم اپنی آواز کو دھیمی کرو نہیں تو وہ جاگ جائے گی ایسا ہی باتیں سننے کے بعد ڈیمو لڈ یونبو کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے کہ جب کل ہم ویلی ونسو سے ملیں گے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ ڈیمو لڈ اور تم دونوں کے بیچ میں کیا انتر ہے ایسا ہی باتیں سننے کے بعد ڈیمو سرماتے ہوئے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں صبح کا سندھ کھلا جاتا ہے بیلی نے جو میجیکل پوسن کی گولی ڈیمو لڈ کو دی ہوتی ہے ڈیمو لڈ ان سا بھی گولی کو ایک کے کر کے یونبو روما جیانگو کو دے دیتا ہے ڈیمو لڈ ان تینوں سے کہتا ہے کہ ایک بار گولی کھانے کے بعد تم بھرم کے جالوں میں نہیں پھس ہوگی اور تم آتی بھرم نہیں ہوگی ایسا کہ پچھلی رات ہوا تھا ڈیمو لڈ کی ایسا باتیں سننے کے بعد یونبو روما جیانگو اس گولی کو کھا لیتے ہیں ڈیمو لڈ کافی جاتا اداس ہوتے ہیں اپنے مان میں روتے ہوئے کہتا ہے یونبو ڈیمو لڈ کی طرف دیکھتے ہوئے سمجھ جاتی ہے کہ ڈیمو لڈ کیا سوچ رہا ہے اس لئے یونبو کافی جاتا سرماتے ہوئے ڈیمو لڈ کا گال کھشتے ہوئے کہتی ہے کہ جیو تم امنے دیماغ میں کیا غلط وچار سوچ رہے ہو یونبو ڈیمو لڈ کا گال کھشتے ہوئے پہار کی چوٹی کی طرف بڑھی رہی ہوتی لیکن وہاں پر کوئی اپنے ویپن سے یونبو پر حملہ کر دیتے ہیں یونبو اس حملے کو دیکھ لیتی جسے کرن یونبو اس حملے کو دوچ کر لیتی ہے یونبو پر حملہ ہوتا ہوئے دیکھا روما پیچھے پلٹتے ہوئے کہتی ہے کہ یونبو کیا تم ٹھیک ہو جیانگو چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہاں پر کون ہے جو ہم پر حملہ کر رہا ہے ہمیں دکھلا جاتا ہے کہ دھوند میں سے ایک لڑکی اپنے ہاتھوں میں چاکو نکالتے ہوئے آگے بڑھتی جیسے وہ دھوند ہڑتی وہاں پر اور کوئی نہیں بیلی ہوتی ہے ڈیمالوڈ بیلی کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یونبو روما جیانگو تم سانت ہو جاؤ اس کا نام بیلی ہے ڈیمالوڈ ہستے ہوئے بیلی سے کہتا ہے کہ یہ تینوں میرے دوست سے جو میرے ساتھ سفر کے لیے آگے نکلی ہیں بیلی یونبو کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ دوست یونبو بیلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کا نام بیلی ہے یونبو اپنے من میں سوچتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے پاس تیسرا دیوی اپکرن ہے بیلی یونبو روما جیانگو کا سواگت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم تینوں کا سواگت ہے بیلی کافی تک گھبراتے ہوئے من میں سوچتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے کبھی بھی نہیں پتا تھا کہ جیو اپنے دوستوں کو یہاں پر لے کر آ جائے گا ڈیمالوڈ بیلی کو دیکھنے کے بعد ڈیمالوڈ کا چہرہ پوری طرح سے لال ہو جائتا ہے یونبو روما جیانگو ڈیمالوڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ جیو تمہارا چہرہ لال کیوں ہو رہا ہے یونبو روما جیانگو کو ایسا گھرتا ود دیکھتا ڈیمالوڈ ہستے ہوئے کہتا ہے کہ چلو سب سے پہلے کھانے کے لیے کچھ خوزتے ہیں بیلی ڈیمالوڈ سے کہتی ہے کہ چلو سب سے پہلے میں تمہیں اپنے سہر کو گھوماتی ہوں ہمیں دکھلا جاتا ہے کہ یونبو روما سہر کو دیکھنے کے بعد کافی زیادہ چوک جاتے ہیں ہمیں دکھلا جاتا ہے کہ اس سہر کا نام ہوتا ہے ویلنگ راؤن سیٹی بیلی ڈیمالوڈ کا اپنا سہر دکھلاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ ہمارا پریویس دروار ہے ڈیمالوڈ یہ سبھی چیزوں کو دیکھنے کے بعد ڈیمالوڈ یونبو روما کافی زیادہ چوک جاتے ہیں جیانگو کہتی ہے کہ یہ کیا ہے ڈیمالوڈ سہر کو دیکھنے کے بعد کافی زیادہ پرسان ہوتے ہوئے تعلیب جاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا سہر کافی زیادہ خوبصورت ہے یونبو روما ڈیمالوڈ سے کہتے ہیں کہ تم نے صحیح کا جیجو جیانگو کچھ کہنے والی ہوتی لیکن روما جیانگو کا مو بند کر لیتی ہے بیلی کافی زیادہ خوص ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ تم سبھی نے صحیح کہا میرا سہر کافی زیادہ خوبصورت ہے یونبو کافی زیادہ چوکتے ہوئے کہتی ہے لیکن یہ صرف ایک گفہ نہیں ہے یونبو پیچھو پلٹ کا جیسے ہی دیکھتی ہے جیانگو کافی زیادہ پرسان ہو رہی ہوتی ہے روما کچھ نہیں کہہ رہی ہوتی ہے بیلی گفہ کے اندر جاتے ہوئے کہتی ہے کہ یونبو روما جیانگو اندر آجو میں تمہیں کچھ دکھلاتی ہوں بیلی ایک پینٹنگو دکھلاتے ہوئے کہتی ہے یہاں ہمارے سہر کا سب سے خوبصورت مدوس سالہ ہے آج رات آپ سبھی یہیں پر روک سکتے ہیں دیمولوٹ کہتا ہے کہ یہاں محل کافی زیادہ خوبصورت ہے ہمیں دکھلاتا ہے کہ بیلی دیمولوٹ کو کچھ دکھلانے کے لے کر جاری ہوتی یونبو روما جیانگو کافی زیادہ چوک جاتے ہیں یونبو اپنے منم سوچتے ہوئے کہتی ہے کیا میں ابھی آتی بھرم میں فس گئی ہوں لیکن میں نے ابھی ابھی گولی کو نگلا ہے جیانگو کسی چیز کو دیکھر کافی زیادہ چوک جاتی جیانگو چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ یونبو پیچھے تو دیکھو یونبو جیسی پیچھے پلٹ کے دیکھتی ہے ایک بھالو یونبو پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے بیلی چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ روکو بیلی بھالو کے سامنے کھڑی ہوتے ہوئے کیاہ تھی ہے کیای andar بھالو ہے جو ام nosso سہر کا طاقتورہ بھیتی ہے بیلی بھالو بن بھرم میجی کا استعمال کرتے ہوئے کہتی ہے کہ انکل بھالو کافی زیادہ بھیانگ دیکھتے ہیں لیکن وہ کافی زیادہ اچھے ہیں ڈھوے میں سے انکل بھالو نکلتے ہوئے بیلی کا پاون پکر لیتے ہیں بیلی کہتی ہے جاتا ہے کہ بھالو سبی کے سامنے ہاتھ لانا شروع کر دیتا ہے جیمو لڈ کا銖Aw escape ہوتی وہاں پہ یونبو روما جنگو بیٹھے ہوتے ہیں بیلی چکن کو توڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ روز چکن کافی زیادہ سوادی سے یہاں ہمارے سیکہ گپت ریسیپی ہے بیلی ڈیمالورڈ اور یونبو کو روز چکن دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے کھا کر تو دیکھو یونبو اپنے ہاتھوں میں چکن لیتے ہوئے کافی زیادہ پرسان ہو رہی ہوتی ہے ڈیمالورڈ گن لیک پیس کو جیسے ہی کھاتا ہے وہ کافی زیادہ خوص ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کافی زیادہ اچھا ہے یونبو ڈیمالورڈ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے یونبو جیسے ہی چکن کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ سوادی سے روما کہتے ہیں کہ تم نے صحیح کہا جیانگو جیسے چکن کو پیس کو کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ اچھا ہے یا سبھی باتیں سننے کے بعد بیلی کافی زیادہ خوص ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ آگے جا رہے ہیں تو آپ سبھی مدوسالہ بھوان میں رکھ سکتے ہیں آپ سبھی کو میں نے صبح ہی دکھلایا تھا بیلی کے سبھی باتے سننے کے بعد ان وہ کافی جیدہ چوکتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا دیمولور کافی جیدہ پرسان ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دیمولور بسکراتے ہوئے بیلی سے کہتا ہے کہ ہم یہاں پر جلدی میں آگے جس کا کرن ہم آج رات یہاں پر رکھ نہیں سکتے کیونکہ ہمارا باقی سامان جنگل کے بھی تر تم سامان سکتے ہیں باتے سننے کے بعد روما کافی جیدہ خوص ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے صحیح کہا دیمولور کی سامان ساننے کے بعد بیلی کافی جیدہ اداس ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ میں سامان سکتی ہوں دیمولور بیلی کے سر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اتنی اداس ہونے کی کوئی بھی جرورت نہیں ہے کیونکہ کل ہم سارا سامان پیک کر کے یہاں پر رکھیں گے دیمالورٹ کی صحیح باتیں سننے کے بعد بیلی کافی زیادہ خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسے کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے ہمیں اگلے اپیسوڈ میں بتا جائے گا کہ دیمالورٹ زیونبو روما جیانگا کو بتاتا ہے کہ بیلی ایک بھرم میں فسے ہوئی ہے اور میں آپ سب بتا دوں کہ کل سے میں دو اپیسوڈ اپلوڈ کرنا شروع کر دوں گا 5.30pm اور 8pm آپ سب اس سمیں ویڈیو کا جا کر دیکھ سکتے ہیں